لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ایک صاحب جو ہے وہ آئے وہ کہنے لگے کہ بھئی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی جو ہے وہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لئے بھی لازم ہے تو اب دیکھیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نین سے بیدار ہوتے اور غضو نہ فرماتے تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی ہم بھی نین سے بیدار ہوں تو اگر غضو نہ کریں تو یہ تو سنت محمدی پر عمل ہے اب ایسے آدموں کا آپ کیا کریں گے اس کا کوئی علاج ہے جو حدیث شریف میں آتا ہے میرا بھائی حدیث شریف میں آتا تو ہے تم بس ایک حدیث شریف تم نے پڑھی ہے بس اتنا آگے پیچھے کی حدیثیں تم نے نہیں پڑھی یہ امام بخاری امام بخاری کی دوسری حدیثیں نہیں پڑھی تم نے یعنی اپنی مرضی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیات میں سے ہے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اس کی دوسری حدیث بھی بخاری میں موجود ہے بی بی آئیسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں پر میرا دل نہیں سوتا میرا دل نہیں سوتا میری آنکھیں بند ہوتی ہیں پر میرا دل پھر بھی میرے رب کی یاد میں لگا رہتا ہے یہ انبیاء کے دل ہوتے ہیں یہ انبیاء کے دل ہوتے ہیں انبیاء کا معاملہ اور ہے بعض معاملات میں اور ہمارے لئے معاملہ اور ہے بعض معاملات اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تو نہیں ہے کیونکہ عام حکم یہ نہیں ہے کہ تم سو کے اٹھو اور غضو نہ لوٹاؤ کیونکہ عام انسان جب سوتا ہے تو نیند میں غفلت ہو جاتی ہے اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل تو نہیں سوتا بس آنکھیں تو نا نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں اس لیے دین میں خود تعبیلات نہیں کرنی چاہیے ایک حدیث پڑھ کے یا کسی کا کوئی عمل دیکھ کر اس پہ عمل نہیں شروع کر دینا چاہیے یہاں تک کہ آپ کو اس بات پہ حتمی ثبوت نہ مل جائے کہ ہاں ایسا کرنا جائے سے ہاں ٹھیک ہے اب ہر ایک کے پاس جو ہے وہ لیدر ساکس نہیں ہوتے کوئی موٹے ساکس پہن لیتا ہے اس پر مسا کر لیتے ٹھیک ہے کسی ایک امام کو تو آپ نے فالو کر لیا نا اس زمین میں مجبوری ہے ہم کیا کریں بہت سارے لوگ کے بعد ذرائع بھی نہیں ہوتے کہ وہ مختلف قسم کے ساکس کری دیں تو لیتر کے ساکس ہستے بھی نہیں ملتے تو اب کیا کرے بھی جانا غریبات میں تو اب یہ ہے کہ کسی ایک امام کی رائے پہ اس نے عمل کر لیا اللہ سبحانہ وتعالی بڑے کریم ہیں رحیم ہیں قبول فرمانے والے ہیں لیکن یہ تو آئیمہ اکرام کی رائے ہیں اب تم جب گھر میں بیٹھ کے خود اپنی رائے بناو اس سے علماء نے منع کیا ہے کہ یہ نہ کیا کرو کیونکہ تمہیں نہ قرآن کا علم ہے مکمل نہ حدیث کا علم ہے مکمل نہ تم آئیمہ محدثیز کی رائے جانتے ہو نہ مجتہدین کی رائے جانتے ہو نہ تمہیں یہ پتا ہے کہ امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے اب تم بیٹھے گھر میں اگر اسی طرح کے استماعات کرتے رہو تو پھر تو وہی ہوگا کہ ہر ایک امام بنا ہوا ہے بغیر علم کا امام پھر اسی طرح کے مسئلے کھڑے جائیں گے کہ نیند میں سے اٹھے تو پھر حضور نہ لٹائیں گی کہ حضور کی ہم نے حدیث پڑھی ہے ماذا اللہ ماذا اللہ ایسے نہ گھر میں بیٹھ کے تعبیلات کیا کرو اللہ سے ڈرو اتق اللہ اللہ کو بھی ہم نے ایک دن بابا مو دکھانا ہے کیا جواب دیں گے حضرت کو اس کو بھی تو جواب دینا ہے نا ہم نے پڑھتے نہیں ہیں ہم نماز میں مالک یوم الدین ارے روز جزا کے دن کا مالک اور روز جزا کیا ہے لین دین کا دن ہے وہ تمہیں بتائے گا تم اس کے پاس کیا لے کے آئے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے دعا کرو کہ اس دن کی مصیبت سے اللہ بچائے اس دن کوئی سوال جواب نہ ہو میرا بھائی تو بڑا رحم ہوگا اللہ کا کوئی سوال جواب نہ ہو دریکٹ جنت میں دریکٹ جنت کی فلائٹ میں جائے بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحان و تعالی سورہ ملک میں کتنی پیاری بات کر کے بڑے بڑے ذہنوں کی جو ہوئے الجھنے دور فرما دیتے ہیں ہم نے زندگی اور موت کیوں بنائی ہے اللہ سبحان و تعالی فرما دے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کیوں بنائی ہے لیبلوکم مینکم احسنو عملا تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون ہمارے پاس اچھے عمل کر کے آیا ہے کون آیا اچھے عمل کر کے یہ ہم دیکھیں نا اچھے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ سوال اس طرح کی جو سوال جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ سوال پھر علماء سے پوچھے جاتے ہیں پھر اس کا وہ جواب بھی دیتے ہیں اب مثال کے طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی تو سب جانتے ہیں اللہ تعالی سب جانتے ہیں تو پھر وہ ہم سے کیوں پوچھیں گے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن دنیا میں اللہ عزوجل نے ایک سسٹم ہمیں دیا ہے اب یہ آپ چاہے قاسی کے پاس چلے جائیں یا جج کے پاس چلے جائیں ایک نظام ہے جس کے اندر جرہ ہوتی ہے اور اس میں پھر وکیل آتے ہیں اور اس کے بعد پیشیاں ہوتی ہیں ایک نظام ہے عدل کا اللہ عزوجل نے ہمیں ایک نظام عدل دیا ہے جس میں وٹنسز ہوتے ہیں شواہدات ہوتے ہیں اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں شواہدات کی وٹنسز کی روشنی میں جج فیصلے کرتا ہے تو اللہ عزوجل نے چونکہ ہمیں ایک نظام یہاں دیا ہے تو اسی نظام پر وہاں بھی فیصلے کرے گا اچھا دنیا میں بھی یہ نظام ہے اگر جج کے علم میں ایک بات ہو لیکن ثابت نہ کر سکتے تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتا اپنے علم پر جج اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک شواہدات نہ ہو تو اللہ عز و جل نے جو ہمیں نظام یہاں دیا ہے وہی نظام اللہ نے اپنے ہاں وہاں پر بھی ہمارے لئے رکھا ہے اس کے علم میں تو ہر چیز ہے وہ کچھ کردے تو اسے کسی کو جواب بھی نہیں دینا لیکن وہی رب کہتا ہے کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا میرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا وہ رحم کرنے والا رب ہے دیکھو نا ہم اپنی نیکیوں کے بدلے تو جنت میں جاتے سکتے نہیں ہے وہ جنت میں جائیں گے اس کے رحم کے بدلے وہ رحم کی وجہ سے اس کے ہم جنت میں جائیں گے ہمارے پل رحمے کیا ہے ہمارے پلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں پر بھی اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ اس نظام کے تحت پھر وہ لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے تو وہ نظام بھی یہی ہوگا کہ لوگ آئیں گے پیش ہوں گے ان کی کتابیں تو لی جائیں گی پھر کتابیں دی جائیں گی پھر کتابیں دینے کے بعد جو ہے جرو تعدیل بھی ہوگی کہ بھئی تم نے جرا بھی کیا ہے کہ وہ جرا ہوگی پھر اس کے کہ یہ تم نے کیوں کیا ہے اچھا بعض بدبخت ادھر بھی بڑے چھگڑا لوگ نکلیں گے ادھر بھی ہو گئیں گے نا نا میں نے نہیں کیا تو اللہ عز و جل پھر ان پر شواہد پیش کریں گے وہ شواہد پیش ہوں کے تو وہ کہیں گے باری طالع یہ تو ملائک آمے سے کوئی لوگ ہیں ہم نے تو انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں پھر جب جو گواہ ہو اسے میں نے کبھی دیکھا تو ہو نا یہ تو نہ میری جنس سے ہے نہ میں نے کبھی اس کو دیکھا ہے یہ میرے اوپر شاہد کیسے ہو گیا یہ میرا گواہ کیسے بن گیا میں تو اس کو چانتا بھی نہیں ہوں اس نے تو اپنی طرف سے لکھ لیا میں نے نہیں کیا یہ تو اب جب وہ اس قتم کا جھگڑا کرے گا تو اللہ عز و جل پھر اس کے ساتھ دوسرا معاملہ پیش کرے گا اچھا پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو دو فرشتے لے کے آئیں گے قرآن کہتا ہے یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں ہم پڑھتے نہیں ہیں اس لئے ہمیں پتہ نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ ایک آگے اس کو کھسیڈ رہا ہوگا اور ایک اس کے ساتھ گواہی والا فرشتہ ہوگا دو فرشتے لے کے آئیں گے اچھا جب وہ فرشتوں کی بھی نہیں مانے گا کتاب کی بھی نہیں مانے گا تو پھر اللہ عز و جل کہیں گے ٹھیک ہے اب ہم تجھے تیری زبان سے سمجھاتے ہیں تو اللہ عز و جل پھر اس کی تمام یہ جو باتیں کر رہا ہوگا بڑی بڑی پھر اس پہ مور لگا دے گیا اب تیری زبان بہت بہت چکی اس کو بند کرو اب اس کی زبان بند کرنے کے لئے اللہ اس کی آزائے جسم کو زبان دے دیں گے اس کی آزائے جسم کو زبان دے دیں گے اس کے آنکھ اس کے کان اور اس کی جو ہے ہاتھ اور اس کے بیٹ وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے ایدیہم ارجلہ اس کے جو باؤں ہیں اور اس کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کو گواہی دیں گے یہاں تک کہ اس کی جلد بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے اس کے بعد جب یہ گواہیاں دی جائیں گی تو اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا تو اس کے پاس کیا ہوگا قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا پھر وہ اپنی جلد سے کہے گا ارے تُو نے میرے خلاف کیوں گواہی دی تُو تو میرا حصہ ہے تُو تو مجھ میں سے ہے تُو نے میرے خلاف کیوں گواہی دی وہ نے کہا کہ اللہ کے بندے کیا بات کرتے ہو اسی اللہ نے مجھے حکم دیا بات کر رہے گا جس اللہ نے تجھے زبان دی ہے میں اپنے رب کی خلاف برضی کیسے کروں اب جب قرآن ہم پڑھیں گے تو یہ تمام مسئلے جو ہیں وہ خد با خد حل ہو جائیں گے بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت کا فیصلہ ہمارے ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور ہم سب کو صحیح راہ بجلنے کی توفیق حطا فرمائے وما علینا اللہ البلاء